اسلام علیکم ویلکم ٹو وجی خوکنگ ویلوگنگ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ وارٹ مزے میں میں بھی الگ اگر ہم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ جو اچھی بڑی انٹرسٹنگ سی شیئرنگ لے کر آئی ہوں تو یہاں میں جا رہی ہوں کراچی کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا بزار ہے لیاقت آباد کی مارکٹ لالو کھید بھی کہا جاتا ہے اسے اور جو ہے نا اس کی مارکٹ میں کیوں آئی ہو ایوزیلی اس کو تو بڑی بڑی یہ چیپسٹ مارکٹ ہے کراچی کی اور بہت سے لوگ اس مارکٹ کو میں سچ بولوں تو اچھا بھی نہیں سمجھتے لیکن جب کہتے ہیں نا کوئی چیز کراچی میں نہ مل رہی ہونا تو آپ اس مارکٹ میں چلے جائیں تو ہم بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی انوکھی سیاں چیز ہیں میرے لیے جو ہوں ہیں تو پھر میرے بچوں بھی لیے کیا ہوں تو بھئی یہ ہے مٹی کی تیل کا چول ہانا تو آج کل آپ نے بتا ہے سبی کے گھری اس کا ایشو ہے گیس کا تو ہماریاں بھی رات میں چلی جاتے ہیں اور اب تو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے کبھی بھی جا سکتی ہے کھانا کو چھوڑا بنا کر رکھیں تو روٹی کو جائے سب چائے بغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کھانا گرم کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی گیلہ کرنا اس کو بھی ہوتا ہے مٹی کے تیل کا چولہ لیا تھا اور اس کا آیا تھا سترہ سو سے اٹھارہ سو کا تک کا مل جائے گا آپ کو یہ پتیلی پر لگا دیا گر لگا دیا اور رات میں ہم لوگوں نے سوچا آپ کو تجربہ ہی کر دیتے ہیں کہ چلو اس میں مٹی کا تیل بھر رہے ہیں ڈیرڈ لیٹر اس میں تیل ڈالتے ہیں اور دو لیٹر کی تقریبہ نہ سکتے ہیں لیکن ہم نے ڈیرڈ لیٹر ہی ڈالاتا نا اس میں سیلینڈر جو ہوتا ہے بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو سیف رکھیں کیونکہ حادثات تو دیکھیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ نہ کرے جہاں جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ سب ہونے لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پروسیس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی بتیاں ہیں نا اوپر دھاگے ہیں بیسکلی ہے تو ان کو بھی گیلا کرنا ہوگا فرس ٹائم میں جو ہے نا اور اندر سارا تیل بھڑ دیا اور اچھی سب مجھے تو پتہ کیا پہلی دفعہ جلایا نا تو اتنی اوچی آگ لگی کہ وہ اوپر تک جاری تھی ساری دیوار کالی کر دی میں نے کہا یہ کیا چولا سارا پوری دیوار کالی ہو رہی ہے غلطی یہ ہو گئی کہ ہمیں اس کو نا باہر ایسی کھلی جگہ میں جلانا چاہیے تھا دیکھیں آپ لوگ یہ پوری اوپر تک جاری تھی پھر اس کی اوپر کے جو جتنی بھی چیزیں تھی نا وہ رکھیں اس کے اوپر کیٹل رکھ دی میں نے اپنی اور جو ہے نا چائے بن گئی چائے بہت اچھی بنی ہو مجھے یہ ڈر تھا کہیں اس میں سے نا مٹی کے تیل کی خوشبون آ رہی ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بہت اچھی بہت جلدی چائے بن گئی اور تین سو روپے کلو یہاں پر مٹی کا تیل ہے ہماری طرف نا لیٹر سوری کے لوگ کہہ دیا تو تین سو روپے لیٹر مٹی کا تیل ہے اور انہوں نے بھولا ہے کہ ایک ہفتہ چل جائے گا اگر خالی چائے بنائیں گے تو کھانا بغیرہ بنائیں گے تو تین دن چلے گا اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دن چلتا ہے کیا ہوتا ہے ویسے ہمارا ارادہ صرف چائے بنانے کی حتہ کی ہے اگر آگے کبھی ضرورت پڑی اللہ نہ کرے کھانا بنانے کی تو وہ بھی بنا لیں گے ویسے تو بھئی بنائی لیتے ہیں پتہ ہے گیس کا مسئلہ ہے تو ز اگر سکتا ہے یہاں پہ میری چائے ریڈی ہو گئی ہے دودھ بھی میں نے اس پہ کرم کر لیا تھا اور جو ہے نا جو سائیڈوں سے گیس نکل رہی تھی نا اس کی سوری کیا کہیں گے آگ نکل رہی تھی تو اس نے پتیلی کو کالا کر دیا تھا کیٹل کالی نہیں ہوئی تھی چائے کی پتیلی کالی ہو گئی تھی اچھا جو بہت ساری سے ویڈیوز بنا بنا کے میں نے رکھی ہوئی تھی تو یہ اورنجز آج کل اتنے اچھے آئے ہیں اور یہ مجھے سو روپے درجن ملے تھے یا پ اور تھوڑے سے کھٹے تھے کالا نمک ملا کر تو آپ یہ مینول والا یہ لے لیں بڑے سستا سا ہے اور اچھا ہی میں بتاؤں میں نے دو سال پہلے یہ مینول والا جوسر لیا تھا اور جو ہے نا یہ کسی کی مدد کے خاطر لیا تھا کوئی بیچ رہا تھا میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں کہتے ہیں نا سفید پوش لوگوں سے چیزیں لے لو کہ انہیں اپنی خالی مطلب انہیں اپنا گھر کا چولہ چلانا ہوتا ہے انہیں کوئی جائدادیں نہیں بنانی ہوتی تو بس اس پرپس سے لیا تھا اور آج وہ میرے کام آ رہا تھا اور اتنے اچھا اتنے ماشاءاللہ ایک درجن گینوں میں چار گلاس میرا وہ نکل آیا جوس کھٹا اچھا تھا پڑا مزے کا بہت ہیلڈی ہوتا ہے یہ پیئیں اور ابھی تو اور سستے ہو جائیں گے جاتے جاتے گینوں تو اور سستے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی پیئیں اپنے بچوں کو بھی پلائیں اور کالا نمک ضرور ملا لے گا کھٹاس کم ہو جاتی ہے تو میں نے بنائی تھی یہ آلو گوبی آلو مٹر گوبی بہت مزے کا لگتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے ہ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کھا لیتے ہیں اس کے ساتھ میں نے رات میں بنائی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ان کو چپاتیاں بنا دیتی گھی لگا کے دیسی گھی تو بہت شٹوک سے کھا لیا تھا کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں نہیں کھانا یہ کھا لیا ہے انہوں نے نیکس ڈے کیا ہوا میں نے دوپہر میں آج کل بڑی سستی آئی ہوئی سردی اتنی اتنی زیادہ کھانا کیا بناو تو جو ہے نا اور اول تو کچھ سوچا ہوا بھی نہیں تھا اور کچھ ایسا رکھا ہوا بھی نہیں تھا کہ پکانا کیا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا اور اس کے بعد اس کے پراتھے بنا لیے جیسے بہت سے میں نے ولوگز دیکھیں لوگ گوبی کے پراتھے بناتے ہیں لیکن ہماریاں نہیں بنتے سچ بتاؤں میں اور آج کل نا ہاتھ اتنے ڈرائے ہو رہے ہیں عجیب سے لگ رہے ہیں مجھے خود اپنے ہاتھ اپنے ویڈیو میں سارا مائسٹر جو ہے نا سب نکل چکا ہوا ہے ہاتھوں کا حالکہ میں اتنی دفعہ ویزلین لگاتی ہوں جتنی دفعہ کچن سے آتی ہوں نا میں پورا ایک وہ ختم کر دیتی ہوں وہاں کے مطلب سردیوں میں لیکن پھر بھی بھئی وہ سردی تو بھئی سردی ہے نا اور کراجی میں بہت اچھی بارے سردی پڑھ چکی ہے دیکھ سک یہاں پہ کہاں سے میں کہاں نکل گئی یہ میرا پراتھا اچھا سے سکوائر کر دی ہم لوگ سکوائر پراتھا ہی بناتے ہیں اور پتہ ہے کہ زرہ سا آئل والی سبزی ہوتی ہے سبزی تو بنتی آئل دال کے ہے نا جیسے بڑھتا تو ہم خالب آئل کرتے ہیں تو یہ پھرسل رہا تھا لیکن ایزیلی میں نے سمال لیا تھا یہ دیکھیں کرسپی کرسپی سب پراتھا میرا کتنا اچھا بنا ہے نا اور چار پانچ پراتھے آرام سے بن گئے تھے رات میں سبزی بھی کھ اور ساتھ میں رائتہ رکھا ہوا تھا تو وہ تھا ٹرائے کریے گا آپ لوگ بھی اگر آپ کی سبزی بجہ ہے تو وہ بھی آلو کے پراتھے بنائیے گا اور تھرزڈے والے دن میں نے بنایا تھا سوجی کا حلوہ تو وہ ظاہر ہے تھرزڈے کو تو کوئی میٹھا مطلب بنائی رہے ہوتے ہیں تو میں نے بھی سوجی کا حلوہ بنا لیا تھا اور اس کی جو پروپر ریسیپی ہے نا میرا جو فرسٹ علاوگ ہے نا سوجی کی حلوے گئی ہے اس کا میں نا لنک اپنی پوسٹ پر لگا دوں گی اور آپ لو میرا پہلا ولوگ اس میں میں نے کیا بولا کیا غلطیاں کری ہے سمجھو میرا پہلا ولوگ سب پہلی دوہ میں وائٹی پہ اس سے آئی تھی اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ میرا مطلب میں کس طریقے سے اس پہ آئی تھی میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا کہ میں ہاتھ ساتھی طور پر اس چینل پر آئی ہوں یہ چینل میری امی کا تھا جو میں نے لے لیا تھا اور اس پہ سب سے پہلے میں نے سوجی کا حلوہ بنایا تھا تو وہ ریسیپی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اسی ریسیپی سے آج بھی میں نے یہ حلوہ بنایا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت اور جو ایسا لگتا ہے کہ ہم برفی کھا رہے ہیں اگر آپ ریسی پی کو پورا پورا فالو کریں گے اور ایک اور جو میں نے دیکھا ہے میں نے ایکسپیرینس کری یہ چیز کہ اگر آپ ایک کانٹیٹی کو مطلب ہر ایک چیز پروپر وے میں لیتے ہیں نا آپ تول کے جب بناتے ہیں تو اچھی بنتی ہے اندازہ اس فکر صحیح رہتا ہے جب آپ بہت ایکسپرٹ ہو اور جب آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہر چیز کو ناپ کے حلوہ میں یا می آپ کی چیز بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ بنے گی تو یہاں پہ یہ ہوا میں نے سوجی کا حلوہ نکال لیا بسکیٹ لیس اور اس کے بعد میں بھولی گئی ویڈیو بنانا میں نے کہا لو بھئی ویڈیو میں اور آپ کو پتا ہے بچے سامنے لیس ہوں تو کہاں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ خالی پیالہ دیکھے گا یہاں پہ لیس کا جو ہے نا لوگ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک کر کے چاہیے گا اللہ حافظ